بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو بہتر نین مجموع ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے نہ گزیر ہوتی ہے مہاری نے صحت کا کہنا ہے کہ نین کی مقدار یہ ہے کہ اب کتنے گھنٹے سوتے ہیں اور نین کا میار یہ ہے کہ پوری رات میں اب نین کی ہر سٹیج میں کتنا وقت گزارتے ہیں رات بھر میں نین کی کئی چکر ہوتے ہیں چکر کی ابتدا ہلکی نین سے ہوتی ہے اور پھر گہری نین سے ہوتے ہوئے واپس آدمی ہلکی نین کی طرف آتا ہے اگر آپ اس ہلکی نین کے مرحلے پر بیدار ہوں تو آپ دور و تازہ اٹھیں گے لیکن اگر آپ اپنی نین کے آخری چکر کے درمیان میں بیدار ہو گئے ہیں یہ گہری نین کا وقت ہوتا ہے چنانچہ اس وقت بیدار ہونے سے آپ دن بھر تھکاوٹ اور سوستی محسوس کرتے ہیں یہ لوگ جب توانائی سے بھرپور اشاش بشاش لوگوں کو دیکھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کیونکہ اکثر ایسی حالت میں رہنے کی وجہ سے وہ اسے نارمل سمجھنے لگتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے طبیم آئرین کی تحقیقات کے مطابق اس کی کئی ایک وجوہات ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں اور وہ کونسی ایسی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے یہ مسئلہ درپیش آتا ہے تو آگے پڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر بھی تک آپ ہمارے چینل اردو لائب کے حصہ نہیں بنے تو اردو لائب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں نمبر ایک کہیں آپ خون کی کمی کا شکار تو نہیں یہ بہت اہم وجہ ہے جسے انیمیا خون کی کمی کی بیماری لاہق ہو وہ بہت تھکاوٹ محسوس کرتا ہے اس بیماری میں جسموں میں خون کے سرخلیات کی کمی ہو جاتی ہے یہ خلیات جسم کے مختلف حصوں میں آکسیجن لے کر جاتے ہیں جب ایسا نہیں ہوتا بجو دینے میں دشواری اور دل کی دھڑکن میں تیزی جیسے مسائل جنم لے سکتے ہیں نمبر دو تھائرائیڈ غدود کے مسائل اگر جسموں میں غدود کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے تھائرائیڈ گلینڈ کے ہرموز رک گئے ہیں جو جسم کے بنیادی کاموں کو کنٹرول کرتے ہیں تو اس حالت میں تھکاوٹ کے ساتھ بالوں اور جلد میں خوشکی ہو جاتی ہے ناخن ٹوٹنے لگتے ہیں آنکھوں کے گر نشانات آواز پھٹنے لگتی ہے ویٹیمن بی ٹویلو ایک ضروری ویٹیمن ہے جس کی جسم کو توانائی کی سطح کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ضرورت ہوتی ہے جسم میں اس ویٹیمن کی کمی تھکاوٹ اور ذہنی الجن کا سبب بن جاتی ہے اسے اضافی گزا کے طور پر لیا جا سکتا ہے یا پھر قدرتی ذرائع جیسے انڈے مرگی اور مچھلی کھانے سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے نمبر چار غیر متحرک طرز زنگی یاد رکھیں کہ غیر فوال طرز زنگی کمزوری اور تھکاوٹ ہونے میں معابن ہوتی ہے ایک ریسج سے پتا چلا ہے کہ غیر فوال طرز زنگی کا دائمی تھکاوٹ کی بیماری سے تعلق ہوتا ہے جس کی بنیادی علامت جی ہے کہ انتہائی تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے اس لیے سوست طرز زنگی کی بجائے فوال زنگی گزارنے سے تھکاوٹ کو کم کرنے اور توانائی کی سطح کو بڑھانے میں مدد مل سکتی ہے نمبر پانچ بہت زیادہ میٹھا کھانا یہ دروست ہے کہ جسم کو توانائی کے لیے شکر کی کچھ مقدار کی ضرورت ہوتی ہے مگر حد سے زیادہ میٹھا کھانا نہ خوشگوار نتائج کا باعث ہوتا ہے جیسے موٹاپا جان لے وہاں امراض اور اچانک جسمانی توانائی کی سطح گر جانا جس کا اثر مزاج اور جسمانی سرگرمیوں پر بھی ہوتا ہے اور جسمانی تھکاوٹ کا احساس تاری رہتا ہے میٹھا ضرور کھائیں مگر اعتدال میں رہ کر جبکہ پروٹین سے برپور گزا کو ترجی دیں اور ہاں اگر تھکاوٹ کا احساس زیادہ ہوتا ہے تو جنگ فوڈ سے دوری اختیار کر لیں نمبر چھ ڈپریشن تھکاوٹ کے ساتھ نین کے معمولات میں تبدیلیاں عام طور پر ڈپریشن کی چند بڑی وجوہات میں سے ایک ہوتی ہیں اس کی دیگر علامات میں کسی کام کے لیے عظم کی کمی اپنے پسندیدہ مشغلوں کو بیزارکن محسوس کرنا اور بیبسی کا احساس ہونا وغیرہ شامل ہیں اگر کبھی اس مرض کا شبہ ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے جس کے لیے وہ مناسب طریقے علاج تجویز کر سکے گا نمبر سات شگر اگر طاقت میں کمی کے علاوہ کوئی شخص سستی بار بار پشاپ کی حاجت دھندلا پن وزن میں کمی چرچڑا پان اور غصہ محسوس کرتا ہے اور اگر ضرورت سے زیادہ محسوس کر رہا ہے تو اسے خون میں گلوکوز کی سطح کی جانچ کروانے کی ضرورت ہے تھکاوٹ شگر کی علامت ہو سکتی ہے کیونکہ میٹابالک نقص انسولین کی پیداوار کو محدود کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں بیداری کے بعد تھکاوٹ اور کمزوری سمیت متعدد بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں نمبر آٹھ مختلف ہارمونز کی سطح میں کمی مردوں میں ٹیسٹو سٹیرون نامی ہارمون کی سطح میں کمی جسمانی تھکاوٹ کا احساس بڑھانے کا باعث بنتی ہے اسی طرح مردوں خواتین میں کارٹیسول کی سطح میں کمی کا نتیجہ بھی تھکاوٹ کی شکل میں نکلتا ہے خواتین میں اسٹو جن کی سطح بڑھنا اور پرو جسٹیرون کی ناکافی مقدار تھکا ہوا اور چچڑا بنا دیتی ہے اگر مسلسل ایسا ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے نمبر نو پانی کا کم استعمال ڈی ہائیڈریشن یا پانی کی معمولی سی یعنی صرف دو فیصد کمی بھی توانائی کے زغیرے پر اثر انداز ہوتی ہے یہ ڈی ہائیڈریشن خون کی مقدار کو کام کر دیتی ہے جس سے وہ گاڑا ہو جاتا ہے اس کے نتیجے میں دل کی کارکردگی بھی کم ہو جاتی ہے اور آپ کے پٹھوں اور ایزا کو اکسیجن کی فرامی کم ہو جاتی ہے جس کا نتیجہ تھکاوٹ کی شکل میں نکلتا ہے نمبر دس ناشتہ نہ کرنا کیلئے استعمال کرتا رہتا ہے تو جب آپ اٹھتے ہیں آپ کو ناشتے کی شکل میں اپنی توانائی کے ایندھن کو دوبارہ بھرنے کی ضرورت ہوتی ہے جسے چھوڑ دینا آپ کو کاہلی یا سوسی کا شکار کر دیتی ہے نمبر گیارہ جنگ فوٹ پر زنگی گزارنا بہت زیادہ چینی یا سادہ فائبر والی گزائیں جسم میں بلڈ شگر کو بڑھا دیتی ہیں اور اس میں کچھ دیر بعد اچانکی نمائیہ کمی بھی آ جاتی ہے یہ اتار چڑھاؤ آپ کو تھکاوٹ کا شکار بنا دیتا ہے متوازن گزار کا استعمال ہی دن بار آپ کو چاکو چوبند رکھنے کے لیے اہم ثابت ہوتا ہے نمبر بارہ ذہنی تناؤ یا افسردگی دائمی ذہنی دباؤ اور افسردہ رہنے کی وجہ سے انسانی جسم میں تبنائی کی سطح متاثر ہو جاتی ہے اگر آپ کو کسی کام پر توجہ دینے اور بات چیت کرنے میں مشکل ہو ہر وقت منفی اور ناؤمیدی محسوس ہونے لگے تو جلد از جلد کسی مائرے نفسیات سے مشورہ کرنا چاہیے نمبر تیرہ سونے کے وقت موبائل فون کے استعمال سونے کی جگہ پر ٹیبلٹ سمارٹ فون یا لیپ ٹاپ کی روشنی آپ کے جسم کے قدرتی شب روزہ تبدیلی کے لیے مذر ثابت ہوتی ہے کیونکہ اس سے وہ ہارمون متاثر ہوتا ہے جو نین کو ریگولیٹ کرنے کا کام کرتا ہے اس کے علاوہ فون یا ٹیبلٹ وغیرہ سے خارج ہونے والی روشنی دماغ کی سونے میں مدد دینے والے کیمیکل میلیٹونین کو بنانے کی صلاحیت میں مداخلت کرتی ہے اور سونا مشکل ہو جاتا ہے ان ڈیوائسیز سے خارج ہونے والی نیلی روشنی میلیٹونین پر اثر انداز ہوتی ہے جس کے نتیجے میں نین متاثر ہوتی ہے اور دن کا آغاز تھکاوٹ کے احساس کے ساتھ ہوتا ہے سونے سے ایک یا دو گھنٹے پہلے ان ڈیوائسیز کے استعمال نہ کرنا اس کا حل ہے نمبر چودہ سلیپ اپنیا یعنی نیند کی گمی یہ ایک ایسا عرضہ ہے جس کی ایک علامت خراتے بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سونے کے دوران کچھ لمحوں کے لیے سانس تھمنا ہوتا ہے یہ عرضہ دماغ کے لیے یہ فیصلہ مشکل ترین بنا دیتا ہے کہ سویا جائے یا سانس لی جائے اس مرض کے دوران ہوا کی گزرگاہ نیند کے دوران غیر مستاقم ہو جاتی ہے اور بتدریج عارضی طور پر چند لمحوں کے لیے بند ہو جاتی ہے جب ایسا ہوتا ہے تو دماغ جھٹکے سے جاگتا ہے اور جسم کو سانس لینے پر مجبور کر کے آکسیجن کی سطح کو بحال کرتا ہے ایسا بار بار ہونا نیند کا میار خراب کرتا ہے اور صبح اٹھنے پر تھکاوٹ کا احساس تاری رہتا ہے نمبر پندرہ سونے سے قبل کیفین کے استعمال اگر آپ کو معلوم نہیں تو جان لیجئے کچھا یا کافی میں موجود کیفین سونے سے قبل جسم کا حصہ بنانا نیند کے لیے تباہ کن ثابت ہوتا ہے کیفین سونا مشکل بنانے والا جز ہے اور اس کی وجہ سے رات کو باتروم کے چکر بھی زیادہ لگنے لگتے ہیں ایسا ہونے پر صبح جسم کو پانی کی کمیز زیادہ محسوس ہوتی ہے جس کے نتیجے میں تھکاوٹ اور چیچڑا پان تاری ہو جاتا ہے نمبر سولہ دانت پیسنا ہو سکتا ہے کہ آپ اس بات سے واقف نہ ہو کہ نیند کے دوران دانت پیستے ہیں مگر یہ عادت اچھی نیند کے فوائد کو ختم کر دیتی ہے یہ بھی ایک عارضہ ہے جو کہ جبڑوں کی ہڈی میں تکلیف کا خطرہ بڑھا سکتا ہے ایسا کرنے سے ہوا کی گزرگاہ بھی بلاک ہوتی ہے اور آکسیجن کی فرا میں رکھتی ہے جس سے رات کو بار بار اٹھنا عادت بن جاتا ہے جس کا اثر صبح اٹھنے پر محسوس ہوتا ہے نمبر سترہ سونے سے پہلے ورزش سونے سے دو یا تین گھنٹے قبل ورزش کرنا بھی نیند کے سائیکل کو نقصان پہنچاتا ہے ایسا کرنے سے تناؤ بڑھانے والے ہارمون کارٹیسول کی سطح بڑھ جاتی ہے اور میلٹونین کی سطح کم ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں سونے کے لیے لیٹنے پر کروٹیں بدلنا پڑتی ہیں جبکہ نیند کا میعار بھی ناکیس ہوتا ہے اس لیے کوشش کریں ورزش صبح کی جائیں